اگلے جمعہ پر ایک مولوی بلا کے لئے ہے انہوں نے کہا کہ حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ تو صفو بھی دعا اباد اصلاح دل جنازہ دے کہ تم نماز جنازہ کے بعد صفحہ مات باندھ کے دعا کیا کرو میں نے کہا تم بتاؤ یہ کس کتاب کی ہے اب اس کو یہ نہ پتا میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں بتاتا ہوں خزانت اور روایت کی ہے خزانت اور روایت مستند کتاب ہی نہیں ہے پھر بتاؤ اس کا راوی کون ہے اب راوی بھی کوئی پتا نہیں ہے میں نے کہا جب راوی کا پتا ہی تمہیں نہیں ہے تو حدیث سے حسنت کیسے پکڑ سکتے ہو پھر جائل ہو کمال درجے کے تمہیں یہ نہیں بتاتا لا تو صفو بھی دعا اباد اصلاح دل جنازہ دے نماز جنازہ کے بعد صفحہ باندھ کے دعا مت مانگو اور نئی مقید سے نئی مطلق پر استدلال ہو سکتا یہ نہیں صفحہ باندھ کے دعا مت مانگو اس کا مطلب ہے صفحہ توڑ کے دعا مانگو دعا مانگنے کی ممانت نہیں ہے نماز ختم کر چکے ہو کیونکہ ایسی برادری بھی تو ہے نا کہ جو نماز کے اندر دعا آتھ کو اٹھا کے دعا مانگنے لگ جاتی ہے ممکنہ سمجھے تم اس فرقے کے آدمی ہو اس وجہ سے تمہیں حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ اگلے جمعہ کو ایک اور بحث تیار کر کے لیا وہ کہتا کہ لا تو صفو بھی دعا اباد اصلاح دل جنازہ تھے صفحہ باندھ کے دعا مانگا کرو صفحہ باندھ کے دعا نہ مانگا کرو ایک میں قیام کی بحث کہ کھڑے ہو کے دعا نہ مانگا میں نے کہا کھڑے ہو کے دعا مانگنے کی ممانت تو اس طرف آج جائے گی بیٹھ جاؤ یہ صفحہ باندھ کے دعا نہ مانگنے کے لیے تو صفحہ نہیں چاہیے نا قیام چاہیے بیٹھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہو کھڑے ہو کے بھی دعا مانگ سکتے ہو اس کے بعد جناب پورے ملک میں ازادی ہو گئی جہاں بھی کوئی چاہتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہو کے دعا مانگ سکتے ہو